بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ حسمت کے بارے میں اللہ حسمت کو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں سارے میں نے الگ الگ جو پروسیس ہے الگ الگ مقصد کے لیے وہ سارا میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیس ویڈیو ویڈاوٹ فیسٹنگ یور ٹائم اللہ حسمت بہت زیادہ جو پاور فورد ہے وہ اللہ سبحانہ وآلہ کا نام ہے اللہ حسمت ساری ہی پرابلمز کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ وزیفہ ہے اللہ حسمت ناممکن مسئلے کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اللہ حسمت پڑھنے کے بے شمار فائدے اور فضیلت ہے اللہ حسمت کیوں پابندی سے پڑھنے والا اور کسرہ سے پڑھنے والا شخص اللہ سبحانہ وآلہ کیا اپنی خاصل کا بنا لیتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ حسمت کس مسئلے کے لیے آپ لوگ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو پہلا جی ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو ناممکن ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اب ممکن ہوئی نہیں سکتا اور بہت زیادہ وہ ایمپوسیبل ہے اور آپ بہت زیادہ مشکل میں ہو اس مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہو تو آپ نے ایک ہزار مرتبہ اول آخر گیارہ بار درود ابراہیم کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے فورٹی ڈیس تک اللہ حسمت کو دوسرا ہے جی اگر آپ کی کوئی دیکھ چائز حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے اور آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو تو آپ ہن نماز کے بعد سو مرتبہ اللہ حسمت کو پڑھیں ہنوے ٹائمز ہن نماز کے بعد فورٹی ڈیس تک تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی گیپ سے آپ کی وہ حاجت جو ہے اس کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ اللہ حسمت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کوٹ کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی پولیس کیس ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے وجہ کسی کو جھوٹے الزام لگا کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے یا پھر کوئی کوٹ کا ایسا کیس ہے جو سالوی نہیں ہو رہا ہے یا آپ کو پولیس بے وجہ پولیس کیس میں آپ پھس گئے ہوئے اس ٹائپ کا کوئی بھی ایشو ہے کوئی اور ایسا ہے جو وہ اس کیس میں پھسا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے تو آپ یہ اس کو بھی بتا سکتے ہیں اس کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور اس کا عجر آپ کو ملے گا تو اس نے کیا کرنا ہے ایک دن اس نے کسی بھی ایک دن بلکل پاک ساف ہو جانا ہے گسل کرنا ہے گسل کرنے کے بعد اس نے ایک ہی نشت ستویں یعنی ایک ہی ٹائم فکس کر کے اس نے بیٹھنا ہے اور ایک ہی بار میں اس نے ایک لاکھ مرتبہ اللہ حسومت کو پڑھنا ہے اور ایک لاکھ مرتبہ اس نے ایک ہی ٹائم میں پورا کر کے پھر اٹھنا ہے تو انشاءاللہ وہ کوٹ کیس جو بھی ہوگا وہ پوری طرح سے سالف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی حق میں بہترین فیصلہ فرما دیں گے بہت توجہ کے ساتھ کرنا ہے یہ بہت یقین کے ساتھ کرنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جلدی جلدی پڑھا اور ایک لاکھ پورا کر لیا ایک لاکھ پڑھنا ایک نشست میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے پڑھنے کے درمیان میں دوسرا یہ ہے اگر کزائے حاجت ہو آپ کو بیچ میں وضو کرنا ہو یا پھر آپ کو واش روم جانا ہو تو آپ جا سکتے ہو لیکن آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور بینا وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بینا وجہ اٹھ اٹھ کے جا رہے ہو صرف کزائے حاجت میں آپ اٹھ سکتے ہو یا آپ کو کچھ کھانا پینا ہے تو وہ بھی کھا پی سکتے ہو اچھا جی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ بہت نیک جگہ ہو جائے بہت اچھی جگہ ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے اس نے کسی بھی ایک نماز کے بعد ٹائم فکس کر کے ایک ہزار مرتبہ اللہ حساسمت کو پڑھنا ہے کسی بھی ایک نماز کے بعد اور جب تک پڑھنا ہے کہ جب تک اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ نہیں ہو جاتا continue رکھنے سے مطلب ہے آپ نے دو مہینے تین مہینے چار مہینے جب تک آپ کا رشتہ نہیں ہو جاتا جب تک پڑھنا ہے ایسا مت کرنا کہ پڑھا اور پھر چھوڑ دیا کیونکہ یہ چیز آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں میں پہلے ویڈیوز پہ کہ یہ چیز بہت زیادہ جو ہے غلط ہے ایک طریقہ اللہ حساسمت کو پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ تین مرتبہ اول اور آخر درودِ ابراہیم پڑھے بیچ میں تین سو تیرہ مرتبہ تھری ہنڈرڈ تھارٹین ٹائمز اللہ حساسمت کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنی کسی بھی نیک جائز حاجت کے لیے دعا کر لیں آپ جاپ کے لیے بھی کر سکتے آپ رزق کے لیے بھی کر سکتے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے ایکس وائی زیڈ آپ اس کے لیے کر سکتے ہو تو اس طرح سے پڑھنے سے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو اس طرح سے پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جا نماز پیر سے اٹھنے سے پہلے اس کی اس حاجت کو قبول اور منظور فرما لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ حساسمت کو تحجد کی وقت پانسو مرتبہ پڑھنے سے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ اور جس کی زندگی میں سکون کی بہت زیادہ کمی ہو جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دماغی سکون نے مل رہا ہے اور روح کو سکون نہیں اجیب سی جو بچینی والی کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ حساسمت کو جمعے کی رات شب جمعے اور جمعے رات کی رات کے درمیان میں جو رات ہوتی ہے اس میں پوری رات پڑے یا پھر جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑے تو اس انسان کو روحانی جو سکون ہے وہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ طریقہ اللہ حساسمت کو پڑھنے کا یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو آپ سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا پھر سے میں اگین آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ نے کسی بھی نماز کے بات پڑھنا ہے اثر کے بات پڑھ لو آپ تو زیادہ بہتر ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاس پڑھنی ہے اول آخر تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ سورہ اخلاس میں جب آپ اللہ حساسمت پر آئیں گے تو وہاں پر آپ نے رک جانا ہے اس کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یا پھر تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے اللہ حساسمت اللہ حساسمت تذبیر پہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو باقی کی سورہ اخلاس ہے جب آپ کا تین سو یا تین سو تیرہ مرتبہ ہو جائے گا تب آپ نے جو باقی کی سورہ اخلاس آپ کے رہ گئی ہے آپ اسے پڑھ کر کے مکمل کر لیں گے پھر آپ دروش شریف پڑھیں گے پھر آپ دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے کسی بھی مقصد کے لئے تو یہ میرا اپنا خود کا پرسنل ایکسپیڈینس ہے کہ اس طرح سے جب بھی میں نے پڑھا ہے اور اب سے میں نے دو یا تین سال پہلے میں نے اسے کنٹینیو کیا تھا دو سے تین مہینے تو انشاءاللہ میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا جب بھی میں نے اسے پڑھا کہ جانا ماس سے اٹھنے سے پہلے جو میری دعا تھی وہ قبول ہو گئی تھی الحمدللہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے وہ ہاں نماز کے بعد اللہ اس سمدھ کو 35 time یعنی 35 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو روحانیت بھی عطا کریں گے اور اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل بھی کر لیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی کوئی دعا جو ہے ایسی نہیں ہے جو ادھوری رہے کہ انشاءاللہ آپ کے تمام جو جائز اور نہیں کھا جاتے انہیں قبولہ منظور فرمائیں گے انشاءاللہ اچھا جی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ اس سمدھ پر ایک لاکھ پچیس ہزار اور ایک کروڑ پندے کے بارے میں بتاؤں تو مجھ ہی نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا تو انشاءاللہ اس پر میں الگ سے جو ہے ڈیٹیل ویڈیو کمپلیٹ آپ کے لئے اپلوڈ کر دوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بات اور شیئر کر دیتی ہوں کہ کسی بھی چیز کو پڑھو اللہ اس سمجھ سے ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کو پڑھو تو اسے کنٹینیوٹی کے ساتھ کم سے کم دو سے تین مہینے تین مہینے تو میکسیمم اسے پڑھ ہی لیا کرو اس کے بعد اس کو چھوڑا کرو ایسا نہیں ہے دو دن ایک چیز پڑھ لی پھر دو دن کے بات دوسری چیز پڑھ لی پھر تین دن کے بات دوسری چیز پڑھ لی ایسا بلکل مت کیا کرو اگین اگین چینج کرتے ہو اسی وجہ سے مشکلات میں بھی آتی ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اس میں سے آپ کو جو طریقہ آسان لگتا ہے جو آپ کا مسئلہ ہے آپ اس مسئلے کے حساب سے اپنے آپ سیلیکٹ کر کے اللہ اس سمد کو پڑھ سکتے ہو اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازت انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں